حجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے ڈاکٹر محمد مضامی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ آج محدود ہیں ڈاکٹر محمد ابو پکر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا جو ایمفل ہے جنیٹکس کے اندر ہے تو ڈاکٹر صاحب کا جنیٹکس پہ بڑا عبور ہے تو میں نے کچھ سوالات تھے بڑے بیسک سے سوالات اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب کا جنیٹکس میں اچھا نالیج ہے تو میں یہ سوال ان سے کروں گا ان سے جواب لینے کی کوشش کریں گے آج کے سیشن میں ہم بات کر رہے ہوں گے کہ اگر آپ سیمن مگوانا چاہتے ہیں جیسے مجھے کل ایک ہماری ڈیری فارمر ہے مجھے کہتی ہے کہ مجھے ڈیری فارمنگ کا بہت شوق ہے اور مجھے گیر لینڈو سے بڑی محبت ہے تو میرے بھائی سپین میں ہوتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں باہر سے گیر لینڈو کا سیمن مگوانا لوں تو کیا طریقے کار ہے ایک تو ہم ان سے پوچھیں گے اگر کوئی بندہ اپنی مرضی کا سیمن مگوانا چاہتا ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے پھر ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ سیکس سیمن ہے اس کا کیا طریقے کار ہے پہچان کا کہ اگر ہم ایک سٹراؤ آپ کے سامنے رکھیں دو آپ کے سامنے رکھیں تو کیسے دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ سیکس سیمن ہے یا نارمل سیمن ہے نمبر تین ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں کیا کواٹر سی سٹراؤ بھارا جاتا ہے کیا یہاں پہ سیمن کے معاملے میں یہاں پہ دو چار چھے نمبریاں پاکستان میں کی جاتی ہیں اس میں ہم کسی کو منشن نہیں کریں گے لیکن ہم یہ ضرور پوچھیں گے پاکستان میں آیا کوئی ایسے نیٹ ورکس ہیں جو سیمن کو بھار کے بعد میں سیکس بنا کے بیجتے ہیں یا اس قسم کا جو معاملہ ہے وہ کیا جاتا ہے اور پھر ایٹ ڈی اینڈ ان سے پوچھیں گے کہ ڈالر کا ریٹ جونکہ بہت بڑھ گیا تو کیا لگتا ہے کہ اس سے جو ہماری سیمن کی جو پرائز ہے اس پہ کتنا کو فرق آنے والا ہے ہمارا نارمل سیمن جو ہے کتنے میں ملے گا ہمیں سیکس سیمن کتنے میں ملے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں ان سے انفرمیشن جو ہے آج لے کے آپ کے حوالے کروں گا تو دارٹ سار پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو جزائیت حیرت آپ فرمائے تو دارٹ سار یہ بتائیے گا سیمن میں گوانا چاہتے ہیں آپ کی سیمن میں گوانا ہر سال آپ بولز کی ایک لسٹ ہے جو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری کمپنیز ہے سی آر ای ہے سی آر وی ہے بہت ساری کمپنیز ہیں جو پاکستان کے باہر سے سیمن میں گواتی ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہے کیا طریقے کار کیا ہے کہ جس کا مرضی جل کرے موں اٹھا کے باہر سے سیمن لے اس کے لئے سر ایک تو پاکستان کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ ڈریپ ہے وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں میڈیسن کی آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ نے ان کے طرح ریجسٹر کروانی ہے اس کے بعد وہ لے کے جاتے ہیں منسٹری کے پاس وہ اپروول ان کی طرف سے فائنل اپروول ہوتا ہے جو وہ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں یہ ویلیڈ ہے آپ کی تو اس کے لئے سب سے پہلے جو سیمن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی پروٹین ہے وہ ہونی چاہیے آپ کی اے ٹو اے ٹو ٹھیک ہے جو اے ون اے ون ہے اس کی میتھ بنی رہی ہے کہ میتھ ہے یا پھر کوئی پروون ڈیزلٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ وہ کینسر کازنگ ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر پاکستان میں بہن ہے اور جو اے ون اے ٹو ہے جو انٹرمیڈیٹ فارم بنتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ کینسر کازنگ اور شوگر کے پیشنس کے لئے وہ فائدہ مند نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی بہن ہے جو ایک چیز پروون ہے کہ وہ آپ ہوسٹین فریزین اگر مگوارے ہیں تو وہ آپ کے پاس اے ٹو اے ٹو پروٹین والا بول لانا چھ رہی ٹھیک ہے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بول جو بھی آپ نے مگوانا ہے سب سے پہلے اس بول کو سکرین کیا جاتا ہے ہم ہی چونکہ مختلف کمپنیز کے تھرو ہم اپنی مرضی کے بول مگواتے ہیں ابھی ہم نے ریسینٹلی کچھ اے بی ایس سے بول مگوائے ہیں کچھ ایسٹی جنیٹکس سے بول مگوائے ہیں جی جی صاحب اس کے لئے وہ ایک چیز ہوتی ہے جو ریکارڈ ہوتا ہے اوورال ان دہ ورلڈ وہ بنتا ہے دسمبر اپریل اور اگست یہ ہر چار مینے کے گیپ کے بعد پروٹس بنتے ہیں اس کی بیس پہ آپ کوئی بھی بول سیلیکٹ کر کے مگوات سکتے ہیں میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ ایسٹی جنیٹکس ہے یہ کمپنی ایسٹی سے چھے بول مگواتی ہے مثال کے طور پہ میں ان چھے کے علاوہ اسی کمپنی کے دو بول مجھے پسند آ جاتے ہیں تو مہین سے کہتا ہوں کہ یار آپ نے چونکہ اپنے چھے بول مگوانے ہیں تو درہا میر بانی کریں یہ دو بول میرے بھی بیچ میں ڈالیں یہ آپ کے آٹھ ہو گئے آپ آٹھ مگوانے ہیں جب پاکستان میں پہنچیں گے تو جی میں اپنے دو بول فوری آپ سے اٹھا لوں گا اور اس کے اوپر ان کو جو تھوڑا بہت مارجن ہم نے دینا definitely ان کی محنت ہے ان کا کام ہے shipping cost ہے تو یہ ہم ان کو تھوڑا سی جو بھی ہم پے کرتے ہیں ان کو ہم پے کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کچھ سیمن آپ نے اپنی مرضی کا مگوانا ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ملک میں بیٹھے ہو آپ کو یا یہ سیمن جو ہے آپ جرمنی میں بیٹھے فار ایزمپل کہ یہ مجھے چار بول بڑے پسند آگئے ہیں چلو جی فیصلہ بات جا رہے ہیں تو اس کو کنٹینر میں ڈالو اور لے جو ایسے نہیں ہے سب سے پہلے آپ selection کرتے ہو جیسے s t genetics کے جو bulls available ہوتے ہیں ہم اس میں selection کرتے ہیں جیسے آپ کو میں نے عرض کی ہم وہ bulls select کرتے ہیں جس کا t p i b p i h w i net manner یہ سارا اچھا fertility index اچھا ہو ہم اپنی مرضی کے bull پسند کرتے ہیں کچھ a b s سے مگوانا لیتے ہیں اپنے پسند کے bull میں بہتے ہیں جب وہ bull ہمیں پسند آ جاتے ہیں تو ہم ان کو list دے دیتے ہیں یہ کہہ کرتے ہیں پھر اس bull کو پھر آگے یہ ڈرائپ والوں کے پاس بہتے ہیں ڈرائپ والے یلن ڈی ڈی کو بہتے ہیں یہ procedure ہے یہاں پہ bull reject بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی rejection لگا سکتے ہیں کہ جی آپ کے bull میں یہ خامی ہے آپ کے bull میں یہ خامی ہے یہ ان کی مرضی ہے یہاں سے bull پاس ہونے کے بعد پھر منسٹری کے پاس جاتا ہے منسٹری جو ہے further اس کو approve کر دی پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کے لئے قابل ہوتے ہیں کہ آپ سیمن کو پاکستان میں لاسکتے ہو آپ مو اٹھا کے سیمن نہیں لاسکتے کسی بھی breed کا نہیں لاسکتے even کہ hostel فریجن جو ہے پاکستان میں اس کا bull آکا سیمن آپ استعمال کر سکتے ہو import کر سکتے ہو لیکن import سے پہلے بھی جس bull کا مگوانہ ہے اس bull کو approve کرانا ضروری ہے دار سام ایسے ہی تو یہ صحیح طریقے کا ہے bull کی import کا آپ اپنی مرضی سے جو بولنے وہ import نہیں کر سکتے دوسرا سوال یہ یہ straw پڑھا ہے ہمارے سامنے اس straw کو دیکھ سر mention ہوتی ہیں ایک تو جو conventional straw ہے اس کے اوپر سی او لکھا ہوگا اور جو sex ہے اس کے اندر پھر دو آجاتے ہیں ایک sex اس کے اوپر لکھا ہوگا اور کچھ ہوتے ہیں جو ultra plus quality میں ہوتے ہیں ان کے اوپر ultra sex لکھا ہوگا جو 4 million کچھ companies جو پروائیڈ کرتی ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں quarter سی سی جو ہے جو ایک سٹرا کو لے کے میں اس کے پر ٹائپنگ خود سے کر دیتا ہوں جو ٹائپنگ ہوتی ہے international rule کے according اس کے اندر آپ کا name بھی لکھا ہو ہے اس کی sex dose ہے یہ بھی mention ہے اور اس کا international ہرڈ book number بنتے ہے جو سب کچھ mention ہے جو ایک stamp ان کی سکتے ہیں جو سٹرا ان کے پاس آئی ہے اس کی پنچنگ کی اس طرح کی ہے اور اس کے اوپر پلاگ کی اس طرح گئے یہ تو بہت بریق سے پوائنٹ ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آرہے عام مندہ کیا سمجھ جی بلکل اس کے اندر جو کوئی ایک سٹرا جو آپ کے پاس اکسان کی لوکل فیلنگ ہو ایک سٹرا آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک سٹرا جو آپ کسی ویلیڈ کمپنی کے ثروع منگوار ہیں تو ان کا آپ کمپیریزن کریں آپ کو خود بھی سمجھ جائے گی اور بیوورز کو بتا سکتے بات وہ سننے جو ایک سٹرا آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک سٹرا خالی ہو چکی ہے ان کے پاس جو خالی سٹرا پڑی ہو ہے اس کے اوپر آپ بیعث نہیں کر سکتے کہ یہ لوکلی فیلڈ ہے یا انٹرنیشنل اس کا کوئی طریقے کار نہیں ہے جو ایک پلاگ بنتا ہے ان کا نیچے پلاگ ہوتا ہے اوپر وہ جہاں سے کاٹ جو پنچنگ ہوتی ہے اوپر پنچنگ ہوتی ہے جو لوکلی ہوتی ہیں وہ دونوں سائیڈ سے آپ کو پلاگ دے دیں گی پنچنگ بھی آگئے پنچنگ بھی آگئے لیکن پنچنگ اس طرح کی نہیں ہوگی جو انٹرنیشنل دور پنچنگ بھی پنچنگ ایسی ہے کہ آپ نہیں کمپیر کر سکتے کہ یہ باہر سے ہوگر آرہی اور جو آپ کمپیرزن کر لیں جس کمپنی کی وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ کمپنی کی ایک اور سٹار مگوا کے اس کو آپ فارمر کے پاس یہ اپرچنیٹی نہیں مگوا لیتا ہوں میرے پاس آپ بھی آتے ہیں مجھے ملتے ہیں اب آپ آئے بیٹھیں فارم پہ میں نے آپ بلایا تو نہیں آپ خودی چل کر آلے چھوٹے فارمر کو کون لیفت کر آتا رات صاحب کیونکہ چھوٹے فارمر کا پتہ اس کے بعد دو گئی ہیں اس کے پاس جا کے بیٹھ چیز ہوتی ہے آپ کسی ایسے فارمر سے ملو جو آپ سے کوئی بیٹھ پچیس پچاس سو سٹرار لے لے چھوٹا فارمر بیچارہ جو اس وجہ سے اس کے پاس لوگ نہیں آتے اس کو جو ملنا وہ ہی ہے اس لیے کہانی ایک ہی ہے اعتماد کا بندہ آپ اعتماد کے بندے سے سیمن نے یہ حال ہے اگر آپ کہیں نا جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ فلانی کمپنی سیمن سٹرار کو آگر رکھ لیں فلانی کو آگر رکھ کمپیرزن کر لیں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جانوری تھوڑے ہیں آپ پاس اور آواز جی آرہی ہے کہ ڈالر جلے جانا ہے تین سو چالیس پہ ٹھیک ہے جی آپ کی شیپمنٹ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نویمبر میں آرہی ہے اس وقت انٹر بینک میں ڈالر جو ہے تین سو پندرہ بھی مل رہا ہو سکتا کہ تب دو مین بعد تین سو پچیس تین پہ 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 سمجھ گیا کہ نورمل سیمن اور سیک سیمن کیا ریٹ ہو جائے جو سیمن کی پرائیس بنتی ہے ایک تو ڈالر میں ہم پچیس کر رہے ہیں اور پکسان میں امپورٹ کروا رہے ہیں اس کے اوپر ہم جو کاؤسٹ وہ ہوتی ہے وہ لینڈنگ کاؤسٹ جس کو کہتے ہیں وہ بنتی ہے ایک تو شیپمن کے چارجز آپ کے کتنے ہیں اور ڈالر کی پرائیس اس وقت کیا ہے اگر ڈالر کی پرائیس یہی 3 20 کے راؤنڈ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ رہ گئی تو پھر ہمارے پاس کٹیگری آ جاتی ہے کہ ہم ایلیٹ بول مگوار ہیں جو پروون ہوتے ہیں بہت اگرہ بول ہے جو جس ہر مطلب جو ریکارڈ جو اس کے اوپر مینشن ہے وہ پروون ہے ٹوٹلی اور کچھ بول آتے ہیں آپ کے پاس جو جن کا ریکارڈ ابھی پروون نہیں ہوا ہوا تو ان کو جو ہم کہتے ہیں انٹری لیول بول تو ان کی پرائس میں ڈیفرنس ہوتا ہے اور جو ایلیٹ بول ہے ان کی پرائس میں بھی آج سے پہلے جب یہ ڈالر کا ایشو نہیں تھا انٹری لیول کا بول ہے کتنے کا آویلیبل تھا وہ تھا وہ اس کی پرائس ہوتی ہے دو ڈالر تک اس رین کے اندر اور جو اچھی پولٹی کا کنونشنل دو جو ہے وہ آپ کو ملے گی ہزار سے اوپر پندرہ سو پندرہ سو سے تین ہزار کی رین کے در بلکہ تین ہزار تک آپ کہتے ہیں کہ جو نارمل بول ہے اس کی پرائس اب ہو سکتی ہے جو جو اس پیسنگ ان کی ڈبل ہو جاتی ہے اس وقت اگر میں بات کروں گی آپ ڈانٹے ڈانٹے کو بہت پرانا بول نہیں ہوگئے چارل ٹو کی قیمت کی ہے چارل ٹو ہمارے پاس ادھر اس ٹائم تو اویلی بل ہے اس میں سیکس ٹراؤ میں نارمل پندرہ ہزار جو پیس ہے وہ ہے اس وقت کی پانی ہے پانی دے دے کیونکہ جو ڈانٹے صاحب نے بات کر دی رہے ہیں اس کے بعد تھنڈا پانی پینا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ بھی سن رہے ہیں خوری طور پہ پانی پی پی یں تھنڈا پانی پی یں تاکہ جو ریٹ ہے سیمن کی کیا کریں بھائی ہاو ہاو کیسے اصل کریں بھائی اتنی مہنگی ڈوز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تو بھی جو میں نے دیکھا نا مارکٹ ہے وہ تو بھائی ساڑھے آٹھ سے نو آزار تا کچھا سیمن اگر سی کو مل جن تو وہ اتنے ہزار سے نیچے آپ کو ایلیٹ سیمن آپ کو ایلیبل ہی نہیں ہوں میں یہ کہ رہا ہوں کہ فارمر اس کی کپیسٹی نہیں رہ گئی وہ کہتے ہیں مجھے ساڑھے آٹھ سے نو آر میں ٹگڑے سے ٹگڑا بول دو اور بھائی جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈالر کی وجہ سے چودہ پندرہ آزار پر گیم چلے جانئی ہے تو کیسے نسلیں ایمپروو کریں گے جنیٹک ایمپروومنٹ ویسے بھی پاکسان کے اندر لو ہو رہی ہے جو ایک تو ہمارے پاس لوکل فریزین کفیکٹر آجاتے جیسے آپ نے لوکل فیل سٹراز کی بات کی ہے اس کے اندر پھر یہ بھی آجاتا ہے کہ ہمارے پاس لوکل سیمن بھی آجاتا ہے جو پھر 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 میں ایک چیز اپنے آڈینس کو بتاتا جالوں کہ ہم نے کسی اچھے ٹائم پہ کچھ سیمن کی ڈوزز اپنے فارمرز کے لیے لے کر رکھی ہوئی ہیں جس میں ریپ سوڈی ایک بل ہے جس لیول کی بل کی یہ بات کر رہے ہیں جیسے چارل ٹو کی یہ بات کر رہے ہیں اس ہی کے برابر کا ملتا جلتا بل ہے ریپ سوڈی چارل ٹو جنومی کے پروون ہے چارل ٹو پروون ہے اور پروون ہے اور پروون اور اس کے بعد جو اس کی ٹی پی ہے ہے وہ سے دو یا تین مہینے پہلے تو ہم نہیں بڑھائیں ریٹ بھائی ہم نہیں بڑھائیں گے بلکل نہیں بڑھائیں گے ہم نے پرانے ڈالر کے ریٹ پہ لیا ہم مارکیٹ کے بڑھتے ریٹ سے ہم اس کو دبل نہیں کریں گے لیکن مجھے لگے یہ رہا ہے جو ڈالر کی صورتحال بن گئی ہے اگر نیکس ٹین پرکیورمنٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ کسی طرح بھی بارہ تیرہ دار سے نیچ اویلیبل نہیں ہوگا تو یہ لکی رہ گئے ہمیں سوالے سے ہمارے پاس اویلیبل گیا ہمارے پاس اس کی چار سو ڈود ہوگی بہت چاند لیمیٹڈ روزے ہیں جو کہ فارمر کے لیے ویریبل ہوں گی اس کے بعد ہمیں بھی مارکٹ سے بل دینے پڑھیں گے ان سے مگوانے پڑھیں گے پھر ایویلی سے رابطہ کرنا پڑے گا تو ریڈ امپرویمنٹ جس گئن ٹو بھی پاکستان میں تو یہی کہوں گا کیوں ہو چکی ہے اور فارمر اپنے ایکسپینس وہ پورے نہیں کہہ رہا تو جنیٹک امپرویمنٹ کی طرف اتنا توجہ بھی نہیں دے جو فارمر جو فارمر 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 ایلیٹ اور پرو پرو بل کی ڈیمانڈ کرتے تھے اور فیوز کر رہے تھے اپنے فارمز کے اوپر وہ آگے میڈیم کے اوپر یا انٹری لیول فوکس ہو جانا ہے کہ گھن ہو جائے بس بیاہی ہے اچھا ایک اور چیز میں دارٹ ساب بیٹھے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز ہے سیکس سیمن کے اندر کیا آپ کی خیال میں دو ملین کا سٹرہ اور چار ملین کا سٹرہ پہلے میں ایک وہ ہے جس میں چار ملین سپرم موجود ہیں اور ایک وہ ہے جس میں گیارہ سے بارہ ملین سپرم موجود ہیں جس کے اندر گیارہ ملین سپرم موجود ہیں وہ ٹکنالوجی سیکسنگ کی ڈیفرنٹ ہے اس کو رکھ دیں سائیڈ پہ ادھر آجیں جو ایس ٹی کی سیکسنگ ملین پتاتے ہیں کیا فرق ہے اگر میرے پاس گھائیاں کھڑی ہیں میں انہوں کو سیکس سیمان سا گھبن کرنا چاہتا ہوں تو میں دو ملین کی ٹوزر لے خرید خرید ہوں کس میں کنسیپشن زیادہ آنے والی آپ کے خیال میں جو کنسیپشن ہے تو دیپینڈ کریے ان کے سٹار کے اوپر جو چار ملین والی ہے وہ آپ کو زیادہ کنسیپشن دے گی اور دوسرے نمبر پہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جو کمپنی کا خود نمائندہ ہو آپ ان سے وہ پرچیز کریں ان کا ایک تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ان آپ نے اگر سیکس سیمن پہ جانا ہے تو کمپنی سے بات کریں اور چار ملین کا سٹراؤ اس کو پریفر کریں سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ سیمن رکھ رہے ہو اس میں بیس لاک جرا سیمن موجود ہیں اور ایک میں چالیس لاک موجود ہیں تو کس کے زیادہ چانس ہے ہماری بھی کوشش ہوتی ہے ہم جب بھی لیتے ہیں سیکس ایمن یا تو چار ملین میں لیتے ہیں یا گیارہ ملین میں لیتے ہیں جو ریپ سوڈی جس کی میں آپ سے بات کر رہا رہا ہوں یہ گیارہ ملین کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بات جماعت عطا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ